موسیقی انسانیت کی حظمت کے لیے وہان پہنچنے والا پہلا پاکستانی ڈاکٹر بیجنگ پاکستانی نوجوان ڈاکٹر محمد انجوہ نے رضاکارانہ طور پر وہان سیٹی جانے والے ڈاکٹروں میں شامل ہو کر انسانیت کی مثال قائم کر دی غیر ملکی خبر اصحاد دارے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے شہر جہلم سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ ڈاکٹر محمد انجوہ چین کی شانگشاہ یونیورسٹی میں بطور لیکچرار حدمات سر انجام دے رہے تھے ڈاکٹر محمد انجوہ نے چین سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پچھر سا پاکستان میں حدمات سر انجام دی اور دوبارہ چین لڑکے تاکہ سپیشلائزیشن کر سکیں پاکستانی نوجوان کا کہنا تھا کہ چین میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد حکومت سے ایک بلاجش کی تھی کہ مجھے انصداد کرونا وائرس کے لیے رضاکارانہ حدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز میں شامل کیا جائے میں بیٹی بی سہولیات کی فراہمی اور وائرس کی روک تھام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مامر جنجوہ کا کہنا تھا کہ میرا دل چینی بھائیوں کے ساتھ ڈھڑکتا ہے کیونکہ چین میرا دوسرا گھر ہے اور وائرس کے گھر وہان یوریسٹی میں حدمات انجام دینا میرے اور میرے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چینی میڈیا نے وہان جانے والے پاکستانی ڈاکٹر کو ہیرو قرار دے دیا ہے جس پر ڈاکٹر جنجوہ نے ان کے رضاکارانہ حدمت کے جذبے کو سرانے پر چینی میڈیا کا شکریہ آدھا کیا ہے اسمان جنجوہ نے کہا ہے کہ بتو ڈاکٹر وہ سمجھتے ہیں کہ چین کی حکومت نے بابا پر قابو پانے کے لیے بلوقت بھرپور اور موصر اقدامات ہی ہیں جس کی دنیا میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ چین کرونا وائرس پر جلد قابو پا لے گا تو مقامی شہریوں کے ساتھ چین میں مقیم پاکستانی اور دیگر ملکوں کے افراد خود کو محفوظ پائیں گی ڈاکٹر اسمان جنجوہ کا سوشل ویڈیا پر خوب چرچہ ہو رہا ہے چینی صحافی نے ٹویٹ کیا ہے کہ شکریہ پاکستانی بھائی ایک پاکستانی ڈاکٹر محمد اسمان جنجوہ نے چین میں کرونا وائرس کے حلاف لڑائی کے لیے اپنی حدمات پیش کر کے چینی شہریوں کے دل جیت لیے ہیں پاکستان میں چینی صفادت ہنے میں بھی ڈاکٹر اسمان کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈاکٹر محمد اسمان ہم ڈاکٹر محمد اسمان جنجوہ کی رضاکارانہ حدمات کو سرہتے ہیں جو چین میں کرونا وائرس کے حلاف جنگ لڑنے والے پہلے غیر ملکی رضاکار ڈاکٹر ہیں موسیقی